چاہت کیا ہے؟ چاہت میں دیکھنا ہوں مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے اگر انسان اللہ کا لفظ کوئی دیکھ لے مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں انسان کا تصور ایسے ہے اور انسان یہی سمجھتا ہے اور انسان یہی سوچتا ہے میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے معلوم ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے مگر عمل انسان کا کچھ نہیں ہے اور انسان کو محبت نہیں ہوتی وہ صرف جانتا ہے اور مصروف دنیا میں ہے مگر انسان اللہ کی محبت حاصل نہیں کرتا جب تک عمل نہیں کرتا اور انسان کی چاہت دنیا میں ہی رہتی ہے اور آخرت میں جو چاہت رہے گی وہ ہی انسان کو آخرت میں ملے گا جتنی چاہت ہوگی آگے بھی ایسے ہی چاہت ملے گی صرف دکھے گا انسان کو صرف دکھے گا ملے گا نہیں اگر انسان نے عمل بھی کرنا ہے تو انسان عمل کرے گا تو انسان محبت بھی حاصل اللہ تعالیٰ کی کرے گا اور انسان کو دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا اور انسان کی محبت دنیا کے لیے ہے چار دن کے لیے ہے چار دن کے بعد گئی محبت تمنہ چار دن کے لیے ہے چار دن کے بعد وہ بھی گئی انسان کی خواہش ہے چار دن کی ہے چار دن کے بعد وہ بھی گئی جو آ کر چلی جائے دل میں سے وہ دنیا ہے دنیا کی خواہش ہے تمنہ ہے وہ صرف دنیا ہے اور جو آ کر نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور دنیا کی کم از کم چار دن رہے گی دو دن بھڑاپے میں اور دو دن صرف سوچنے میں لگا دے گا انسان اپنی جوانی کو بھول کر بھڑاپے میں یاد کرے گا کہ وہ تھی ایسے تھا یہ تھا مگر انسان زندگی ایسے گزار دے گا مگر انسان کی محبت جو اللہ کی ہوگی دل میں تو انسان پوری زندگی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور اللہ کی محبت انسان کو حاصل کرنی ہے عمل سے سننے سے انسان کو سمجھ لگتی ہے اور اللہ کے پیغام کتنے ہیں انسان سوچتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے سمجھتا نہیں اگر پڑتا بھی ہے تو چاہت رکھتا ہے اس کو معلوم ہے اس کو پتا ہے انسان کا تصور ہے انسان یہی سوچتا ہے جو آ کر چلی جائے وہ ہے انسان کی جوانی جو آ کر نہ جائے وہ ہے انسان کا بھڑاپا پھر موت ہی آئے گی اور چار دن کے بعد انسان کی موت ہے اور نہیں معلوم ہے کہ کب انسان نے مر جانا ہے اور انسان انسان اپنی چاہت میں ہی رہتا ہے صرف دنیا کو بھی سمجھتا ہے اور انسان اپنی خواہش کو بھی سمجھتا ہے مگر اللہ کے دین کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ کی طرف نہیں آتا انسان دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا جب تک انسان دنیا کا رہے گا اور اللہ کی طرف آنے کے لیے انسان کو صرف چاہت نہیں رکھنی ہیں اللہ کی دین کی بات کو سمجھنا بھی ہے سننا بھی ہے اور ذکر بھی کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے اور عمل انسان کا انسان تک ہی رہتا ہے جب انسان سمجھتا ہے سنتا ہے تو وہ آگے تک جاتا ہے تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان نے بہتر عمل کیا ہے